بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی على رسول کریم فضائل استغفار رسالہ ہے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس میں قرآن پاک میں نبیوں کے استغفار درج کیے گئے ہیں عادم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کا استغفار ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے نوح علیہ السلام کا استغفار وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر آپ مجھ کو نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارا استغفار کرو بخشش مانگو اپنے رب سے بے شک وہ بہت بخشنے والے ہیں تم پر آسمان سے مصلہ دھار بارش بھیجیں گے اور مال اور بیٹوں میں اضافہ کر دیں گے تمہارے لئے باغ لگا دیں گے تمہارے لئے نہریں جاری فرما دیں گے حود علیہ السلام کا استغفار یا قوم استغفرو ربکم ثم توبو علیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے پھر توبہ کرو اس کی دربار میں وہ تم پر خوب برسانے والا بادل بھیجے گا اور تم کو زیادہ دے گا قوت پر قوت اور نہ پھرے جاؤ بنہگار ہو کے صالح علیہ السلام کی نصیحت فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهُ پس بخشش مانگو اپنے رب سے پھر توبہ کرو ان کی جناب میں ابراہیم علیہ السلام کا استغفار رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے ہمارے رب مجھ کو بخش دیجئے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن قائم ہو حساب شعیب علیہ السلام کی نصیحت وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهُ بخشش مانگو اپنے رب سے پھر رجوع کرو ان کی جناب میں یوسف علیہ السلام کا استغفار اپنے بھائیوں کے لئے يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اللہ تعالیٰ تم کو بخشیں گے اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں موسیٰ علیہ السلام کا استغفار رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ مجھ کو بخش دیجئے موسیٰ علیہ السلام کا استغفار امت کے لئے لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے اور نہیں بخشیں گے تو بے شک ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے سلیمان علیہ السلام کا استغفار رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَحَبْ لِي مُلْكًا میرے رب مجھے بخش دیجئے اور عطا فرمائیے ایک بادشاہت یونس علیہ السلام کا استغفار لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَا غَالِمِينَ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا استغفار اپنی امت کے لئے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اگر آپ معاف فرما دیں تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں بہت سے پیغمبروں کی امت کا استغفار رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اے ہمارے پروردگار معاف فرمائیے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے کاموں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِنَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مافی چاہو اپنے گناہ کے لیے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتوں کا استغفار مؤمنین کے لیے رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَتًا وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّوِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اے ہمارے رب آپ نے ہر شئے کو رحمت اور علم سے گھیر لیا ہے آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے اس امت کے لیے استغفار رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلَيْخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہمارے پروردگار بخت دیجئے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینا مت پیدا کیجئے اے ہمارے پروردگار آپ ہی شفیق اور رحم مہربان ہیں استغفار کرنے کا حکم سارعو الى مغفرت من ربکم و جنہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف من يعمل سو ان او يغلم نفسه ثم يستغفر اللہ يجد اللہ غفور الرحیم جو کوئی گناہ کرے یا اپنے اوپا ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا محربان غفرانک ربنا و الیک المصیر ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے والمستغفرین بالاسحار رات کی آخری پہر میں بخشش مانگنے والے لوگ یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتن نصوحا اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ایمان والو توبہ کرو اللہ کی دربار میں توبہ خالص امید ہے کہ تمہارے رب تم سے تمہارے گناہ دور فرما دیں گے قیامت کے دن استغفار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ہمارے رب ہمارے لئے روشنی و نور پوری فرما دیجئے اور ہم کو بخش دیجئے معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ وہ چیز ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا حالانکہ وہ معصوم تھے اور یہ سب اپنی امت کو حکم فرماتے آئے اور اس کے ساتھ وعدہ مغفرت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور کہیں فرمایا سبعین مرہ ستر مرتبہ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے من لزم الاستغفار اس کو بکسرت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیں گے جعل اللہ لہو من کل غیق مخرجا تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہم پر جو مسیبت آتی ہے اس کا سبب ہمارے گناہ ہے ظاہراً کسی اور سبب کا بہانہ ہو جائے تو مسیبتوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَقُومِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں یقیناً وہ بہت بخشنے والے بڑے محربان ہیں یعنی اگر کوئی آدمی ہے کہ ساری زندگی کفر اور شرک اور گناہوں میں گزری تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی لامحمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیون قریب مجیب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذلیلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا واسع المغفرہ یا قدیم الاحسان یا دائم الخیر یا کثیر المعروف اے اللہ آپ سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ڈرنے والوں کی پناہ ہیں ننھے بچوں کو روزی پہنچانے والے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی جوڑنے والے ہیں یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مسیبت زدہ محتاج بے قرار اور آفت زدہ کی طرح سوال ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آفیت ہدایت مغفرت اور اونچے درجات عطا فرمائیے آمین یا اللہ بزرگی اور عظمت والے آسمانوں اور زمین کے نور آسمان اور زمین کو قائم رکھنے والے بے چین لوگوں کو چین دینے والے غمزدہ لوگوں کو راحت پہنچانے والے دعاوں کو قبول کرنے والے بیماریوں سے شفا دینے والے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آپ ہی کے سامنے ہر حاجت پیش کی جاتی ہے یا غفور و یا رحیم یا عرش عظیم کے مالک ہمیں بخش دیجئے ہم پر رحم فرمائیے ہمیں چین اور سکون اور آسان اور رزق عطا فرمائیے ہمارے عائبوں کو چھپا لیجئے ہمارا نقصان پورا فرمائیے ہمیں ہدایت دیجئے گمراہی سے بچا لیجئے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے ہمارے دل میں فرما برداری ڈال دیجئے ہمیں عزت دیجئے برے اخلاق سے بچائیے ایسے عامال کی توفیق دیجئے جو آپ کو راضی کر دیں اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیشہ رہنے والا ایمان اور خوشو کرنے والا دل اور سچا یقین اور دین مستقیم اے اللہ ہر مسیبت اور بلا سے آمن اتا فرمائیے اور اس پر شکر کرنے کی توفیق دیجئے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمعین